بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک سیکنڈ وی لاؤگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بیسیکلی میں سوشل میڈیا پہ کل سے ایک پلٹیکل ڈیویٹ جو پاکستان کا پڑا لکھا طبقہ ہے اس میں یہ بیث بڑی زیادہ جاری ہے اور کل خود بھی جب پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا جس کی پہلے گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اور خاص کا جو ملتان کے لوگ ہیں وہ بڑی زیادہ تعداد میں باہر آ گئے ہیں تو آلٹیویٹلی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا اور مجبور ان اجازت دینے پڑی اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ کیا اور فیس بک پہ بھی لکھا کہ پاکستان کی پلٹیکل ہسٹری میں یہ ایک ہسٹارک مومنٹ ہے کہ بینظیر بٹو کی بیٹی آسفہ بٹو اور فرمر پرائم منسٹر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز جلسے کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان جہاں جلسے میں لوگ موجود تھے ان کے نروں کا جواب دیا یہ ایک ہسٹارک مومنٹ ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور وہاں پہ ایک ڈیبیٹ اس سے پہلے بھی جنریٹ تھی میں نہیں کہتا کہ میری ٹویٹ کرنے کے بعد یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی لیکن میرے کچھ جنریٹ دوست جو ہیں انہوں نے مجھے یہ جواب دینا شروع کر دیا جی آپ ڈائنیسٹک پولٹیکس جو وراست میں ملی ہوئی لوگوں کو پولٹیکس ہے اور پلیٹیکل لوگ ہیں آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں دیکھیں بیسیکلی ہمیں اگر ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے لوگوں کی اوپر بھی یقین رکھنا پڑے گا اور ان کے اس جمہوریت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ جس کو چاہیں اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو آپ کو ناپسند ہے چاہے وہ پاکستان کی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو تو آپ اس کو ڈائنیسٹک پولٹیکس کا حوالہ دے کر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں سب سے پہلے ایک اصول کو جمہوریت کے اندر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ اصول یہ ہے کہ جس پولٹیکل پارٹی کو اور جس شخصیت کو پاکستان کے لوگ پسند کریں گے اور اپنا مسیح اقرار دے دیں گے اس کو یہ حق اصل ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر رول کرے آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم عمران خان صاحب جو ہے وہ پرائیم نیسٹر ہے پاکستان کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے چونکہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں نے انہیں منتخب کیا تھا اس ٹائم تک جب تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا کہ وہ جو لاسٹ ٹوزن ایٹین کے الیکشنز تھے وہ رگڈ الیکشنز تھے چونکہ ابھی تک وہ ثابت نہیں ہوا تو اس لیے ابھی تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائیم نیسٹر ہیں چونکہ پاکستان کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا اس طرح باقی پروٹیکل پارٹیز کو بھی یہ حق دیں کہ وہ اپنے حق میں کمپین کریں اور پھر ایلٹی میلٹی پاکستان کے لوگوں پر یہ فیصلہ چھوڑ دیں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نائنٹین سیونٹی تھری کے کونسٹیوشن میں جسٹرشنز کریئٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں کچھ ادارے اس لیے ان کی مخالفت ہم کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جسٹرشنز نہ کریئٹ کریں آپ پاکستان کے لوگوں کے حق کو تسلیم کریں کہ پاکستان کے لوگ جس کو چاہیں گے وہ اس ملک کے اوپر اکمرانی کرے گا نہ کہ آپ کی خواہشات کے مطابق اور آپ کی مرضی کے مطابق پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو منتخب کریں گے اس لیے پروٹیکل پروسس کو چلنے دیں اور پروٹیکل پروسس چلے گا ایک فری اور فیر الیکشنز ہوں اور پاکستان کے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جس پرائیٹری کو جس شخصیت کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کو منتخب کریں اور پھر اسے پانچ سال اکمرانی آسل ہو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے یہ ڈیبیٹ دوبارہ سے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک نیو سوشل کانٹریکٹیو پر بات کرنی چاہیے تاکہ ایک فری اور فیر الیکشنز ہوں اور فری اور فیر الیکشنز کے بعد پولٹیکل پارٹیز کے اندر یہ کنسینسس ڈویلپ ہو کہ وہ ٹانگ نہیں کھینچیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں پانچ سال حکومت کریں اور پانچ سال کے بعد پھر لوگوں کو یہ آقا حاصل ہو کہ وہ انہیں دوبارہ منتخب کریں یا انہیں ووٹ آؤٹ کر کے کسی اور پولٹی کو پاکستان میں آکے حکمرانی دے جب تک ہم اس بنیادی حق کو تسلیم نہیں کریں گے پاکستان میں جمہوریت نہیں پرم سکتی ووٹ ڈائنسٹک پولٹیکس کو میں والوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے میاں نواز ٹیم کی بھی خواہش ہو سکتی ہے آصف زرداری صاحب کی اور بلاول بٹو صاحب کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ پولٹیکس کی اندر رہے ہیں لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواہش کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگوں کی چوائس ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ جس کو چاہیں اس کو یہ حق اصل ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان میں اکبرانی کرے اور پھر لوگوں کو یہ حق اصل ہو کہ وہ ووٹ ان کریں یا ووٹ آؤٹ کریں نہ کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں یا کسی اور طرف دیکھتے رہیں تینکیو ویری مچ نئے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے خدا حافظ